چار پانچ منٹ میں آپ اور انٹرپٹ سنے ہیں آپ درہ دوسروں کو موقع دیلیں جو چائلڈ مولسکرز ہیں ان کے لیے پھانسی کی بات ہو پھر آپ نے اس کی سپورٹ نہیں کرنی اب آپ نے تسلیح سے میری بات سنی ہے مفتا صاحب کے بھی اور شمیلہ صاحب پھر دوبارہ آپ کو بات سا ہوگا آج یہی ٹاپک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا جنہوں نے سیول سوسائٹی نے یا آپوزیشن نے اوبجیکشن کی ہے کہ خدانہ خاصتہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں پردار ہی ہونا چاہیے ہجاب ہی ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور انسان کو کرنا چاہیے مسلمان خواتینوں کرنا چاہیے بات تو یہ عورتی کہ پرائم منسٹر نے اس کو جوڑا کیسے ریپ کے ساتھ ریپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے وہ تو آپ ایسی بات کہہ رہے کہ چاکو پڑھا ہو پھل کا اور آپ کہیں چاکو سنہا بات سن لے نا سر سر سن لے نا سر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ وجہ ہے انہوں نے کہا یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کو آپ کا دین کہتا ہے کہ آپ پورا پردہ کرو تو آپ کو کوئی تنگ نہ کرے کیا عمران خان صاحب کی بات غلط ہو سکتی کہ اللہ کی بھی بات غلط ہے اللہ کی بات غلط ہے سن تو لیں بات تو سن لیں پردے کا حکم کیوں ہے آپ اس کی منطق تو سمجھو بھائی آپ نے لندن میں پڑھا ہے میری بھی انیورسٹی آف لندن کے ڈیگری ایسے کوئی آپ اکیلے آدمی نہیں ہے جو لندن چلے گئے ہیں ہم لندن گئے ہیں اپنا وہاں پہ اپنا ایمان نہیں بیچ کے آئے جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمارا دین ہے اس کے جو احکامات ہیں اس کے اندر ایک حکمت ہے آپ میں حوصلہ ہے دوسرے کی بات سننے کا علی محمود خان صاحب حوصلہ ہے کی نہیں ہے اللہ کو بڑا شوق ہے کہ آپ کو پردوں میں رکھے اس میں آپ کی حکمت ہے مردوں کو بھی کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکھو صرف عورتوں کو نہیں کہا مردوں کو آپ نے نظریں نیچے رکھو ہمت پیدا کر لیں بھائی یہ جو اس آدمی نے کہا ہمت تو پیدا کر لیں بات سننے کی توہین ہے جو عزیز اور رحمان نے کیا ہے وہ اتنا ہی غلط ہے جتنا کوئی اور یار آپ سے کسی نے مفتی صاحب کا پوچھے جو آپ بتائی چلے جارہے ہیں علی بھائی آپ میں ہمت ہے بات سننے کے ہمت نہیں ہے یا ہم چکر جائیں آپ بھی بولیں پھر بھائی جان آپ آپ سن تو لے رہا یار وہ بھی آپ کا نقشہ ہے وہ آپ اپنے تک محدود رکھیں بھائی کیوں آپ یہ تو میں پرائی میرشنر کو بھی کہہ سکتا ہوں میرا دین کہتا ہے کہ آپ اپنی مرد بھی نظریں نیچے رکھیں خواتین بھی رکھیں اور آپ نے پردہ کرنا ہے کوئی نہیں کرتا اللہ اس کو توفیق دے گا زبردستی کسی پہ نہیں ہے دین کسی پہ زبردستی نہیں کرتا نہیں علی محمد خان صاحب پہ سولو کرے ان کو بولے دیں بولے بولے ان کو پورا فضو دے دیں لیکن جو دین کا احکام ہے وہ اپنی جگہ ہے عمران خان صاحب نے وہی بات کیا جو دین کی بات ہے میرے بھائی کسی کو اچھی لگے یا بری لگے اس نے یہی کہا ہے عمران خان صاحب نے یہی بات کیا ہے کہ پردہ جو ہے وہ ان چیزوں کو روکتا ہے اور یہ ہمارا دین بھی ہے ہمارا مشرقی کلچر بھی ہے ویسٹ میں بھی جب آپ جا کے دیکھیں آٹھ سے ساٹھ ستر سال پہلے ان کا بھی اسی طرح کا لباس تھا یہ اب جو ہے ویسٹ نائز ہو کے انہیں نے اپنا لباس آدھا کیا ہے اور سب سے زیادہ ریپس دنیا میں امریکہ میں ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا موڈرن کہتے ہیں یا علی حمد خان صاحب اب آپ بولنے کا موقع دیں گے یا نہیں دیں گے بھائی جان دیکھیں اب آپ سن لیں نا یہ تو آپ زیادتی کر رہے اب آپ زیادتی کر رہے نہیں علی حمد خان صاحب وہ رکھیں بیج میں یہ آپ نے جو تعلیٰ دیا کہ آپ لنڈن سے بات تو کر لو بھائی یا علی بھائی آپ اکیلے تو نہیں آئے جسر صاحب آپ کیا ہو گیا ہے یا علی حمد خان صاحب آپ میں حوصلہ نہیں بات سننے کا اس لیے آپ بولنے نہیں دیں ان کو رکھیں کیمرے میں رکھیں بات یہ ہے کہ لنڈن کا تعلیٰ آپ کیوں دے رہے ہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ لنڈن پڑھ کے آئے ہیں نہیں پڑھ کے آئے تانہ دی رہے تو پرائیمیسٹر کو دیں وہ ہر وقت کہتے رہے تھے میں برطانیہ کو آپ زیادہ جانتا ہوں ہم نے تو کبھی بڑا ہی نہیں بیان کی میں تو ایک ریفرنس بول رہا ہوں کہ جو پرائیمیسٹر صاحب کی سوچ ہے پھر میں بھی کہتا ہوں وہ اپنے تک ہی رکھیں وہ سب پر اپلائی لی ہوتی سب مردوں پر اپلائی لی ہوتی جو کہہ رہا ہے دو سو چھتروی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور ٹو سیمٹی نائن میں لکھا ہے پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کی رسول السلام کی طرف سے اعلان جنگ پر تیار ہو جاؤ آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں سودی نظام کو کنٹینیو کر کے یہاں پر آپ سودی نظام آپ جو اتنے اسلام کا کر رہے ہیں پرچار کے باقی سب تو جانتے ہیں اسلام کو علی محمد خان صاحب جانتے ہیں یا پرائیم سٹر عمران خان صاحب جانتے ہیں سب سے پہلے ایک اسلامی ریاست میں سودی نظام کو ختم کرنا چیئے تھا آپ نے آپ نے کیا کیا اس کے لیے آپ نے الٹا لوجوانوں کو یا روشن اکاؤنٹس کھول کھول کے آپ سود پہ کرزے دے رہے ہیں آپ کس موز اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آرہی کہ ہم آپ سے یہ بات ہی نہیں کر رہے اللہ تعالی نے ہمیں بتایا آپ کے آیتوں پڑھنے سے ہمیں پتا نہیں چلا ہے سورہ عذاب اور سورہ نور کی جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ہمیں پتا ہے کہ پردے کی آیت آئی دی ہے پردہ ہم پہ واجب ہے پردہ فرض ہے یہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ہم تو کرتیسائز کر رہے ہیں پرائیم سٹر نے جو ریپ کو جوڑا ہے اس کے ساتھ اس کی کیا لوجک بنتی ہے یہ کہاں پہ آگیا کہ جی ریپ یہ ساری سائیکلوجی اور ساری سائنٹیفک ایویڈنس کے خلاف ہے جو پرائیم سٹر نے بات کی ہے تو ہم تو ان کو نہیں کہہ رہے ہیں اپنی سوچ اپنے تک ہی رکھیں آپ اتنے ڈکٹیٹر اور فاشیسٹ ہیں کہ آپ بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی سوچ اپنے تک رکھیں عجیب بات ہے مفتا اسمائل صاحب یور ٹیک آن اٹ بھائی پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ علی بھائی بڑے اچھے مسلمان ہیں اور اچھے پاکستانی ہیں لیکن ہم سب مسلمان ہیں اور ہم بھی پاکستانی ہیں تو نہ ان کے پاس صرف اسلام کا کوئی خدا نہ خاصتہ وہ ہے چارج نہ ان کے پاس محب بطنی کا چارج ہے اور نہ ہمیں کسی سے سرٹیفکٹ چاہیے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ جو یہ آیت کریمہ پڑھ لیتے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم خدا نہ خاصتہ یہ تو آرگیو نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں حالانہ کے جو تیسری آیت انہوں نے پڑھی ہے وہ اس کا وہ جو میرے خیال سے جو اس کا اخلاق ہوا تھا جو اس کا جو وہ نزول ہوا تھا وہ صرف اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خواتین کے بارے میں تھا لیکن اس کو چھوڑ دیں میں ریجرس کارل نہیں اس پر نہیں جاؤں گا گزارش میں لیتے ہیں مسلمانوں کے لیے حکم ہے سر میری بات کرنا ہے اب مجھے بات کرنا ہے مجھے بات کرنا ہے آپ نے بات کر لی نا چھے سات منٹ بات کرئی ہے مجھے بولنے نے توڑی دیر تک تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو جو پرائمیس صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں دے کہ جب ریپ کوئی کرتا ہے آدمی تو اس کی سزا میں یہ تو نہیں پوچھتا ہے نا اسلام کے اندر کہ بھائی وہ لڑکی نے کیا کپڑے پہنے تھے یا وہ بچے نے کیا کپڑے پہنے تھے جس کو آپ نے سوڈومی کر دیئے جو مولانا صاحب ابھی جو کیا نام ہے انہوں نے کری یہ علامہ صاحب نے کوئی یہ تو نہیں پوچھتا ہے کہ وہ خاتون نے اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ ریپشت کو سزا دینے سے پہلے پوچھیں کہ خاتون نے کپڑے کم پہنے تھے یا زیادہ پہنے تھے اور خان صاحب اچانک ایسے کب سے مسلمان ہو گئے بھائی سوگ چوہے کھا کے ملی اچ کو چلی مطلب سوڑی سی اپنے آدمی ماضی کو دیکھ کے کم از کم چھپ رہتا ہے خان صاحب کی تصاویر خان صاحب کی تصاویر ہم سب نے دیکھی ہے میری بات سنے سے ادھر نہ جائیں آپ کہ مطلب کیا 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 ہے مطلب گزارش یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ انٹرویو کر رہا شاہ محمود قریشی نے اور عمران خان نے ایک ہفتے کے اندر ایک آدمی جا کے وہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کہ وہ ٹیررزم کی بات کری تو لگتا ہے کہ ٹیررز سمپیتائزر ہے وہ اخوان تالیبان کی تعلیف کر رہا ہے اور ایک آدمی جا کے بات کرتا ہے کہ جو ہے وہ مردوں ریپ کرتے ہیں تو وہ روبارٹ نہیں ہوتے وہ خارباتلین کپڑے پہنسی ہیں ایک آدمی ریپ اپولوجیس لگ رہا ہے ایک آدمی ٹیررزم اپولوجیس لگ رہا ہے کیا اس لیے ٹی وی پہ کہے تھے کہ ہم دنیا کے اندر اپنا پوجہ کر رہے ہیں مغرب میں ہم اپنا پوائنٹ او فیو پریزر اس لیے ٹیررزم صاحب مجھے ایک بریک میں لیے کہا جا رہا ہے اصل میں آج علی محمد خان صاحب نے سارا ٹائم لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پہلی سننا جو ہے دھیمے مزاج میں بات کرنا آپ کا دشمن بھی ہو منافق بھی ہو کفار بھی ہوں وہ بڑا کیا کیا کہا کرتے ہیں نویس صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ مسکرا کے جواب یہا کرتے تھے میں تو خیر اپنی بات کروں گا باقی پینلسٹ یا باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا میں خود اتنا گلے گار ہوں کہ اتنا لاؤڈ بولنا اتنا شاؤٹ کرنا دوسرے کی بات نہ سننا میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے اسلامی رہ سے تو پتہ نہیں کب بنے گی لیکن شمیلہ صاحبہ میری درخواست یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سابقہ زندگی ہے اس کو آپ اس لیے ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں کہ وہ اسے رجوع کر چکے ہیں بلکل ویسے جیسے کہ مفتا عصبائل صاحب اور آپ کی پارٹی نائنٹین نائنٹیز کی جو پولٹکس ہے اس پہ رجوع کر چکی ہے چارٹر اور ڈیموکرسی کے بعد تو مجھے بتائیے کہ اگر ان کی پارٹی ریپ کو چھوڑ دے سائٹ پہ ایک ڈریس کوڈ لے کے آئے جو ایک اسلامی مارچلے کی شعار کے مطابق ہو تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ تو بڑی چھی بات ہے کامران صاحب دیکھیں میں خان صاحب کا ماضی کے بارے میں میں نے اس لیے بات کری کیونکہ دیکھئے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی اپنی رائے دیتا ہے کسی ایسے حساس معاملے کے بارے میں تو وہ خان صاحب آپ بھی برطانیہ کے اندر رہے